موسیقی مقدمے کے مطن کے مطابق ڈکٹر شاہ نواز کو کراچی سے انہیں سبتمبر کمرکورپ پولیس نے گرفتار کیا تھا ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ ڈی آئی جی جاوید جسکانی ایس ایس بی چوہ تری اصد آصف رزا ڈی ایس بی این آئیت زرداری انسپیکٹر نیاز خوصو اور مولوی عمر جان سرہندی نے ڈکٹر شاہ نواز کو باہمی مشاورت سے قتل کرایا رات کے گرفتار ہونے والے ڈکٹر شاہ نواز کو پولیس تحویل میں سندھڑی کے قریب ماہ ورائے عدالت قتل کیا گیا شاہ نواز کو قتل کرنے کے بعد میر پر خاص پولیس نے مقتول کے خلاف دو جھوٹے مقدمے درش کیے تھے یاد رہے کہ دو روز قبل وزیر داخلہ سینسیال حسن نے پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ عمر کورپ میں ڈکٹر شاہ نواز کو جالی پولیس مقابلہ میں مارا گیا مقابلے میں ملوث اہلکاروں کو محتل کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انکوائری میں الزام درست ثابت ہونے پر اہلکاروں کو محتل کیا گیا اور یہ ایک جالی پولیس مقابلہ تھا جبکہ متاثرین جسے ذمہ دار قرار دیں گے اس کے خلاف ایف آئی آر درش کی جائے گی واضح رہے کہ انیس سپتمبر کو ڈکٹر شاہ نواز کے خلاف عمر کورپ پولیس نے مبینہ طور پر مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے بعد فیس بک پر گستا کھانا مواد پوسٹ کرنے پر تذیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت مقدمہ درش کیا تھا اطلاعات کے مطابق ملزم کراچی فرار ہو گیا تھا لیکن امریک اور پولیس نے اس سے گرفتار کر کے میر پر خاص منتقل کر دیا جہاں مبینہ طور پر اسے سندھڑی پولیس نے ایک اکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا البتہ پولیس نے اس شخص کو کراچی سے گرفتار کرنے سے انکار کیا ہے سندھڑی کی ایس ایچ او نیاز کوسو نے ملزم کے قتل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس پر فائرنگ کی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کار بائی میں ملزم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اس کا مبینہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس تمام واقعے سے ایک دن قبل ڈاکٹر شاہ نواز نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے بھی کہا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے اور وہ گستہ کھانا موال شیئر کرنے کا سوش بھی نہیں سکتے